مہر کے پرتوں سے نہ جائے اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے یا رب یا رب چمن نظم کو گلزان رم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اردو کے عظیم شاعر اور مرسیہ نگار میر انیس کی دو ست سالہ یہ جو تقریب منقض کی گئی ہے ان کی یومِ ولاد کے سلسلے میں اسے محمدی ایڈوکیشن ٹرسٹ نے منقض کیا ہے اس ادارے کا ہمیشہ سے یہ ایک شاعر رہا ہے کہ تقریبات وقت پر ہی شروع ہونی چاہیے اور یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ تمام مہمان اور مقررین تشریف لا چکے ہیں تو اس کا آغاز کرتے ہیں میں آج کی اس تقریب کے صدر اور ملک کے بہتی معروف شاعر عدیب جناب جمیل الدین آلی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس یادگار تقریب کی صدارت فرمائیں جناب جمیل الدین آلی مقالہ نگاروں میں ہمارے بہتی معروف افسانہ نگار اور نقاد جناب انتظار حسین جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں جناب انتظار حسین ڈاکٹر ڈیویڈ میتھیوز کا نام اردو دنیا اچھی طرح جانتی ہے ان کے بہت سارے ایسے علمی کارنامے ہیں کہ جن کا اعتراف برابر کیا جاتا رہا ہے انہوں نے حیات جاوید کا ترجمہ کیا اور انہوں نے خدا کی بستی کا ترجمہ کیا اور میرانیز کے مشہور مرسی جب قطع کی مصافت شبافتاب نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو میں ڈیویڈ میتھیوز صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں آپ لندن یونیورسٹی میں پر حافظ ہیں بی بی سی کو ہم سب لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں اور اس میں جو لوگ وہاں کے بہت ہی اہم کارکن ہیں اور جنہوں نے بی بی سی کو واقعی ایک میار بخشا ہے ان میں رضا علی آبدی صاحب کا نام بہت اہم ہے آبدی صاحب نے جو کتابیں تحریر کی ہیں ان میں جرنیلی سڑک شیر دریہ اور جو کتب خانوں کے بارے میں ان کی کتاب ہے بہت اہم ہے اور یہ ایک اور بڑی اہم کتاب جو تاریخی اور تحقیقی اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھے گی وہ منشی عبدالکریم اور ملکہ وکٹوریا کے حوالے سے مرتب کی ہے جو شاید اگلے ماہ تک شائع ہو کر آ جائے گی میں جناب رضا علی عابدی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں آپ بی بی سی سے مابستہ ہیں لندر سے تشریف لائیں اس موقع پر ایک بہتی آلہ درجہ کا تحقیقی رسالہ جو بارس اور صفحات اور مشتمل ہے رسائی عدب کا وہ شائع کیا گیا ہے جس کی رونمائی بھی ہوگی آپ کے سامنے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ اس میں کیسے کیسے تحریریں شامل ہیں تو اس کے مدیر ڈاکٹر حلال نقوی جنہوں نے جدید مرسیے پر پی ایش ڈی کا مقالہ لکھا اور ان کے مراسی بھی بحیثیت مرسیہ نگار ان کا ایک مقام ہے اور وہ ایک محقق کی حیثیت سے اپنا ایک بہت ہی اہم مقام اردو میں پیدا کر چکے ہیں میں جناب ڈاکٹر حلال نقوی سے گزارش کروں گا کے تشریف لانے منیب شیخ صاحبہ اردو عدب کی پروفیسر ہیں اور ان کی ایک شناخ یہ ہے کہ انہوں نے نات خانی میں ایک بہت ہی منفرد مقام حاصل کیا ہے انہیں صدارتی عزاز سے بھی نوازہ گیا ہے میں گزارش کروں گا پروفیسر منیب شیخ سے کے تشریف لائیں اور کلامِ انیس میں سے مناجات یہاں پیش کریں منیب شیخ صاحبہ یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر اے اے ایب رے کرم خوشک زرات پہ کرم کر یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر یا رب چمن نظم کو تُو فیض کا مبدہ ہے توجہ کوئی دم کر تُو فیض کا مبدہ ہے توجہ کوئی دم کر گمنام کو اجاز بیانوں میں رقم کر گمنام کو اجاز بیانوں میں رقم کر یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر یا رب جب تک یہ چمک مہر کے پرتا سے نہ جائے جب تک یہ چمک مہر کے پرتا سے نہ جائے اقلی میں سخن میری جب تک یہ چمک مہر کے پرتا سے نہ جائے اقلی میں سخن میری قلم رو سے نہ جائے یا رب یا رب چمن نظم کو گلزار رم کر یا رب چمن نظم کو قلم انیس کا تو کیا کہنا کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہمارے اہد کے ایک بہت ہی معروف انکار اور بہت اہم شخصیت بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب زیاء مہیددین صاحب تشریف لا چکے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ازرائے کرم تشریف لائیں اور اسٹیج کو رونک بخشیں جناب زیاء مہیددین رسائی عدب کا میرانیز کے دو ست سالہ یومِ ولادت کے موقع پر ایک زخیم نمبر بارہ سو صفات کا شائع ہوا ہے اس کے ایڈیٹر انچیف ہے محمدی ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے روح و روان روحِ روان حادی اسکری صاحب اور ڈاکٹر حلال نقوی اس کے مدیر ہیں تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حلال نقوی سے کہ وہ آج کی تقریب کے صدر محترم جناب جمیل الدین آلی کی خدمت میں وہ شمارہ پیش کریں تاکہ اس کی رونمائی ہو سکے اور اس کو سب احباب دیکھ سکیں کہ جب تک کی چمک مہر کے پرطو سے نہ جائے اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے یہ دعا قبول ہوئی اور اس سے شاید میرانیز کو پھر یہ کہنے کا حوصلہ ہوا کہ نمک خانے تکلم ہے فساحت میری نمک خانے تکلم ہے فساحت میری ناتقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری نمک خانے تکلم ہے فساحت میری ناتقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچوی پشت ہے شبیر کی مدہی میں اب میں ڈاکٹر ہلال نخوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس یادگار تقریب کے سلسلے میں اپنے خیالات اور میرانیز کے بارے میں اپنا مخالہ پیش کریں ڈاکٹر ہلال نخوی سب میں اور حادی اسکری تو اس تقریب کے مضبار ہیں ہمیں اپنے اہلِ قلم کو سننا ہے لیکن رسائی عدب کے ایڈیٹر کی نسبت سے آج کے سمینار کا افتدائیہ مجھے پڑھ رہا ہے اردو کے عظیم تخلیق کار انیس اٹھارہ سو دو میں محلہ گلاب باڑی فیضاباد میں پیدا ہوئے اور آج دو ہزار دو میں ان کی ولادت کے دو سو سال کی یادگار پر ہم کراچی میں ان کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سمینار کا علاقات کر رہے ہیں میر ببر علی انیس کی پیدائش کا مہینہ دسمبر نہیں ہے دسمبر ان کی وفات کا مہینہ ہے ہم نے ان کی وفات کی مہینے میں ان کی ولادت کے دو سو سال کی یادگار گئے تمام اس نظریے کے تحت کیا ہے کہ عظیم اہلِ قلم کسی موت یا کسی غروب کے تصور سے منسلک نہیں ہوتی اور بقول جوش ملی آبادی شاعر افقِ لہت سے ہوتا ہے طلوع اپنی تاریخ علمی کے زمانے سے طلبہ کو پڑھانے کے آغاز تک کے سفر میں اور پھر جوش ملی آبادی اور حضرت نصیم عمروی کے حلقہ صحبت کے زیرے اثر اکثر یہ سوچا تو کیوں نہ ایک ایسا کام بھی کیا جائے کہ سنفِ مرسیہ کی تخلیقی تنقیدی اور تحقیقی حیثیت سے لوگ باخبر ہو سکیں یہ بات سمجھنے کی بھی ہے اور سمجھانے کی بھی کہ عدب کسی بھی سماجی رویے یا کسی بھی تاریخی واقعے سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خود اس واقعے کے درون میں اتنی آتش سیال اور زندگی کی اتنی حرارت نہ ہو جو شیر و سخن کی جڑوں کے لیے تاوانائی اور نومو کا ایک مسلسل خزینہ بن جائے اس روح زمین پر حابیل کے قتل سے لے کر دونوں جنگ عظیم ہیروشیمہ تقسیم فسادات اور گیارہ ستمبر دو ہزار ایک تک کی تاریخ پھر کشمیر کابل و فلسطین میں جدال و قتال کے مناظر یہ سچ ہے کہ ہماری دنیا کی تاریخ قتل و خون کے واقعہ سے بھری پڑی ہے لیکن کسی بھی واقعے کی اہمیت صرف اس بات سے قائم نہیں ہوتی کہ اس میں کتنا شور سننے میں آیا طوفان بلاخیز نے زندگی کی کتنی تناوے اکھاڑ کر پھینک دیں کتنی تلواریں نیام سے اگل پڑیں باروت نے کتنے بدن جھلسا کر رکھ دیئے اور کتنی لاشے راک کر ڈھیر بن گئیں واقعی کی اہمیت اس بات سے قائم ہوتی ہے کہ اس واقعی نے سچائی کے کتنے پہلو روشن کی اور تاریخ میں صداقت خیال اور حریت فکر کے کتنے نئے باب لکھے گئے کسی قریبی عزیز یا دوست کی موت ایک گہرہ سانحہ ضرور ہوتا ہے لیکن گردش ایام کا گردالو سفر وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی دھنلا دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک عارضی سانحہ تھا انتہا یہ کہ انسان اولاد کا اور ماں کی موت کا بھی غم بھول جاتا ہے کسی قائد کی موت البتہ ایک اجتماعی درد کا سبب بن جاتی ہے لیکن جس نے شرافت و انسانیت کے دائمی قیام کیلئے جامع شہادت کیا ہو اس کا غم ہر انسان کا غم بن جاتا ہے اصولوں کے تحفظ کے لیے جسے نوک نیزہ پر آ جانے میں کوئی تکلف نہ ہو اسی کی موت ایک عظیم الشان تاریخی موت ہوتی ہے پھر یہ موت نہیں رہتی زندگی بن جاتی ہے ہم انیس کے مرسیوں میں انہی زندہ آدمیوں سے ملتے ہیں یہ زندہ آدمی ہر دور کے مردہ ذہنوں کو جھنجوڑتے ہیں اصولوں کے تحفظ کے لیے جسے نوک نیزہ پر آ جانے میں کوئی تکلف نہ ہو اسی کی موت ایک عظیم الشان تاریخی موت ہوتی ہے پھر یہ موت موت نہیں رہتی زندگی بن جاتی ہے ہم انیس کے مرسیوں میں انہی زندہ آدمیوں سے ملتے ہیں یہ زندہ آدمی ہر دور کے مردہ ذہنوں کو جھنجوڑتے ہیں اگرچہ ان کے ہاتھ اور بازو قطع کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ ضمیر کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں مرسیہ پر عدبی گفتگو کا افتدائی کریڈٹ تو محمد حسین آزاد حالی اور شبلی ہو جاتا ہے لیکن بعد میں سوائے چند اہل دانش کے اکثر ناقد مرسیہ سے گریزہ ہی رہے مرسیہ کے کسی مجموعہ پر کوئی ایک آدھ فلایپ لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا اس قسم کے عدبی نظرانے ریٹ پر لکیریں کھیچنے کی مترادف ہے آخری پر عدب پڑھنا ہوں کہ مرسیہ کی بیچارگی محرومی اور اسے محدود و مقفل کر دینے کی آج جو ایک فضاء دور تک فصیلیں اٹھاتی چلی جا رہی ہے اس کے بھی بہت سے اضباب ہیں ہر سبب کے پیچھے ایک رویہ ہے ایسا ہی ایک رویہ وہ ہے جو مرسیہ کے عقیدت مند حلقوں کے بعض طبقوں میں بہت شدت سے نظر آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مرسیہ کو بے شعوری کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے روایتی شہدائی بھی ان کے لیے ایک دیوار بن گئے ہیں وہ شاعری جو عموماً مذہب کے حوالے سے کی جارہی ہو یا کی گئی ہو اس کو سب سے زیادہ در تنقید نگار کی کڑی کمانوں سے نہیں ہوتا بلکہ در یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں لوگوں کے اندھے عقیدے کی بھیٹ نہ چڑ جائے انیس نہ تو کسی کی جاگیر ہیں اور نہ وہ کسی امام بارے کے محتاج ہیں ان کے مرسیہ محض سواب دارین کے لیے نہیں ہیں ان مرسیوں میں جو عدبی سواب اور انسانیت کے لیے فکری خیر و برکت کی جو قدریں ہیں ان کی تفہیم بھی اہل بصیرت کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے رسائی عدب کے رسائی عدب کے اس بارہ سو صفات اور مشتمل انیس نمبر میں عدب و زندگی کا یہی تصور آپ کو زیادہ فروزہ نظر آئے گا ڈاکٹر حلال نقوی نے نہایت ہی فکر انگیز اور بہت ہی ایک ایسا مقالہ پیش کیا ہے جس نے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا کیے ہوں گے میں جناب رضا علی عابضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں جناب رضا علی عابض کسی نے مجھ سے کہا کہ اگر میرہ نیس آج زندہ ہوتے تو دو سو پر اس کے ہوتے میں نے کہا میرہ نیس آج زندہ ہیں اور ابھی صرف دو سو پر اس کے ہوتے ہیں ہمارے شائر اپنے کسی محبوب کو ذہن میں رکھ کر شیر کہتے ہیں آخر یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ محبوب رہتا ہے اور نہ وہ شائر انیس نے اپنے لئے ایسا محبوب چنا ہے ایسا محبوب چنا ہے کہ جب تک وہ محبوب رہے گا میرہ نیس کے شیر زندہ اور مصرے تابندہ رہیں گے اور یہ محبوب مرنے والا نہیں بلا شبہ شائری کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے مگر عشق بھی تو ہزار طرح کے ہوتے ہیں اب کوئی انیس کے عشق کو دیکھیں کہ جو کوئی صدق دل سے اس عشق میں ڈوب گیا وہ پھر ایسا ابرہ کہ محبتوں کے افق پر مانند آفتاب جمتے لگا شیر کی تربیت کے لیے انیس کو ناسخ کی خدمت میں بھیجا گیا جو اس وقت اردو زبان کے سب سے بڑے شائروں میں شمار ہوتے تھے انیس کا تخلص حضی تھا ناسخ نے اسے منسوخ کر دیا ناسخ نے اسے منسوخ کر دیا انہوں نے نیا تخلص انیس تجویز کیا استاد کے سائے میں انیس نے غسلیں کہیں لیکن شیر و سخن کا اگر کوئی خدا ہے تو اسے کچھ اور ہی منظور تھا اس نے انیس کی راہ مرسیہ گوئی کی سمت مور دی انیس نے مرسیہ خانی کے لیے لکنو سے بہا جانا شروع کیا اور عظیم آباد پنارس الہ آباد کانپور اور حیدر آباد میں واقعہ کربلا اس طرح چھڑا کہ دور دور تک لوگ ان کے کلام اور ان کے کمال کے واقف ہو کر ان کے مددہ بن گئے ہیں عالم یہ تھا کہ انیس ممبر پر بیٹھے مسائب پڑھے ہیں کبھی آواز کا اتا چڑھاؤ دلوں پر اثر کرتا ہے ناغاہ چشم عبرو کے ایسے اشارے کرتے ہیں کہ گریہ کرتے ہوئے لوگ اپنی آنکھیں بند نہیں ہونے دیتے کہ کہیں کوئی اشارہ دیکھنے سے رہ نہ جائے اپنی آنکھیں انیس جیسے شاعر کو بھولانے کے جتن کیے گئے ان کے نام پر اور ان کے کلام پر ترہ ترہ کے ٹھپے لگایا گئے اور اردو کی درسی کتابوں سے ان کے ملسیوں کے اختباس آہستہ آہستہ خارج کر دیئے گئے اور تو اور لوگ انیس کو اب انیس پڑھنے لگے ہیں مگر یہ سارا کا سارا معاملہ دین میں تفریق کا نہیں ہے یہ ذوق میں تخفیف کا ہے یہ سارا گسارا معاملہ دین میں تفریق کا نہیں ذوق میں تخفیف کا ہے ذوق ہمیشہ کے لیے سویا نہیں کرتا بس پہلو بدلہ کرتا ہے اسے ذرا بیدار ہو جانے دیجئے ہر اہلِ ذوق پکارے گا ہمارے ہیں اس مقالے میں بھی انہوں نے نہایت دلکشی سے واقعاتِ انیس کو اور پھر اپنے تجزیعے کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ایک مکمل تصویر اور انیس کا ایک ایسا رخ سامنے آتا ہے کہ جس پر ہمیں غور کر کے اور اپنے ذوق کو تربیت دینے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے میر انیس نے کہا تھا کہ میری قدر کر اے زمینِ سخن تجھے بات میں آسمہ کر دیا تو اب تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر ڈیویڈ میتھیوز جنابِ صدر معزز خواتین و حضرات میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ کو ایک بار پھر سے کراچی بولایا اور اس انیس کی محفل میں یہ حصہ لینے کا موقع دیا ہے میرے مکالے کا انوان ہے اردو عدب میں میر انیس کا مقام بیسویں سدی میں اردو عدب پر لکھ جانے والے چند ایک تذکروں میں سنف مرسیہ اور اردو کے جلیل القدر مرسیہ کو شاعر میر انیس کو نہ صرف ایک معمولی سا مقام دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ کھلے طور پر مواندانہ برطاؤ کا مظاہرہ کیا گیا مثال کے طور پر کتاب تاریخِ عدبیاتِ مسلمانانِ پاکستان و ہند کی آچویں جلد میں انیس کی شاعرے کے بارے میں صرف انیس صفات قلم مند کیے گئے اور ان میں بھی انیس کی زندگی سے کچھ جزئی واقعات درج کیے گئے ہیں محمد صادق صاحب کی کتاب تاریخِ عدبی اردو ہسٹری او اردو لٹرچر جو انگریزی زبان میں تصنیف کی گئی ہے اور جسے آکسویج یونیورسٹی پریس نے شاعر کیا ہے اور جو غالباً عالمی سطح پر انگریزی دان کارئین کے متعلق میں آئے گی اس میں فاضل مسنف نے انیس کو ایک ایسے اوسط درجے کے شاعر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنے انتقال کے بعد تاریخ کو دندھلکے میں پہنچا گیا اس قسم کی آرہ بدقسمتی سے انوکی نہیں ہے اور ہم سب اس زریفانہ جوٹ بگڑا شاعر مرسیہ گو سے واقف ہیں ذاتی طور پر میری رائے اردو شاعری کی اس اچھوٹی اور شاندال سنف سخن میں تبعہ آزمائے کرنے والے جلیل قدر شورہ کے بارے میں بلکل مختلف ہے مسدس کی عظیم و شاندال سنف کو مرسیہ میں تشکیل دے کر سامعین پر جو برک کی اثر انیس اور دبیر نے چھوڑا ہے وہ نہ ان سے پہلے کسی نے کیا اور نہ ہی ان کے بعد انیس اور ان کے ہم اثر شورہ مرسیہ کو جس حیات میں ہم آج دیکھ رہے ہیں اور ان سے معنوس ہیں موجد ہیں اس تخلیقی جدت کے لیے انہیں اپنے پیشے کی تاریخ میں عالم اکام دیا جانا چاہیے تمام تر اردو شاعری میں شاید ہی کسی نظم کی اس قدر پر اصل تمہید بندی کی گئی ہو جب قد تکی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کا روخ بے حجاب نے دیکھا سوے فلک شہ گردون رکاب نے مرکر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر ہے رات حمد و سنائے خدا کرو اٹھو فریضہ سہری کو ادا کرو یہاں منظر کشی کمال اروج پر ہے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اس جگہ تلو ہو رہا ہے جہاں حضرت حسین اور فدیان حسین خیمزن ہے یہ وہ دن ہے جس دن حضرت حسین اور ان کے ساتھی آخری بار نماز صبح ادا کریں گے ہر ایک شخص اس بات سے واقف ہے کہ آج کے دن خاندان اہل بیت کا خون بہایا جائے گا فرشتے بذاتے خود حضور اکرم کے پیارے نواسے کی تقدیر پر خون کے آنسو پہا رہے ہیں کیا ایسے خوبصورت اشار کو خود ساخت طور پر ارکت انگیزی پیدا کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے بلا شبہ مرسیہ میں بیان کیے گے یہ واقعات تاریخی اور قدرتی حقائق پر پورے نہیں اتھکتے لیکن اس قسم کے خیالات نے دانتے شیکسپیر یا نظامی جیسے شورہ کو بھی پریشان نہیں کیا انیس کے لیے ریگستان کے اس منظر کو بیان کرنا جہاں اہل شجاعت گرمی کی شدت اور ترپہ دینے والے پیاس سے ترپ رہے ہیں یا اس منظر کو جہان ہرے برے اور لہلہاتے ہوئے سبز باغات جن میں سایدار گھنے درست اگائے گئے ہیں اور جن کی نازک شاکوں میں بنے ہوئے اپنے آشیانوں میں بیٹھ کر بلبلیں نغمتن ہیں اور گلوں کی جبیم پر چمکتے ہوئے شبنم کے خسروں سے لطفندوز ہو رہے ہیں وہ دشت وہ نصیم کے جھونکے وہ سبززار پھولوں پہ جاب جاب وہ گرہائے آبدار اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار خواہان تے زیر گلشن زہر جو آب کے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے کلاب کے در حقیقت یہ حضرت حسین ہی کا وجود ہے جو کربلا کے ریگستان میں شگفتگی کی فضا پیدا کرتی ہے اس قسم کی منظرکشی کا جائزہ لیتے وقت یہ بات ہمیشہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس قسم کی منظرکشی سے انیس کے سامعین بجائے اس کے مایوس ہو جائیں نہایت شاد ہوتے ہیں اور آج ہمارے اس مادہ پرس دور میں بھی اکثر شاعر کی منظرکشی کے اس فن کو خراج تحسین سمجھتے ہیں ایک اور مقرر جو کہ بہت ہی ممتاز افسانہ نگار اور نقاد ہیں اور خاص طوبہ مرسیہ کے بارے میں ان کے اپنے بہت اہم خیالات ہیں میر انیس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب انتظار حسین یہ ایک مختصر سا مقالہ ہے جس کا علمان میں رکھا ہے رضبیا میں ایک نئی جہد حضر زینب شہر بانو سکینہ کبرا صغرہ صدرہ یہ اور ان کے ساتھ کتنی اور بیویاں ہیں کوئی پہلے ہی تھے بیوہ ہے کسی کو کربلا میں آ کر لناپا دیکھنا ہے یہ اتنے نسوانی کردار مرسیوں میں کیا کر رہے ہیں اور انیس نے اپنے پورے پنی شعور کے ساتھ ان پر اتنی توجہ کیوں صرف کی ہے کہ ان کے مرسیوں میں ایک بھری پوری نسوانی تحریب پھلتی پھولتی نظر آتی ہے نقاضوں نے انیس کے مرسیوں کو رضمیہ شاعری کی قسم میں شمار کیا ہے رضمیہ شاعری تو وہ ہے مگر ایک فرق کے ساتھ ان مرسیوں کی نسوانی فدا رضمیہ شاعری کی روایت سے لگا نہیں کھاتی بات یہ ہے کہ رضمیہ شاعری کی روایت تو مردانہ رنگ میں رچی بسی ہے جو بڑی رضمیہیں ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہیں ان کی دیادہ تر صورت یہی ہے عورت کی آباد ان رضمیہوں میں مشکل سے سنائی دے گی یہ بہت معنی خید بات مجھے نظر آتی ہے کہ قدیم ہندوستان کی دو بڑی رضمیہوں رامائن اور مہابارت میں مردانہ روایت پر اتنا اثرار ہے کہ بھائی اور بیٹے یہاں چھائے نظر آتے ہیں بہن اور بیٹی کے کردار کم و بیش غائب ہیں مہابارت میں سو بھائی ایک طرف ہیں پانچ بھائی دوسری طرف بہن کوئی نہیں ہے نہ بیٹی ہے بھتی جی بھان جی فپی خالہ ایسے رشتے جو ایک رچی ہوئی خاندانی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو تو آپ بھولی جائیے اتنے اہم انسانی رشتے اگر غائب ہیں تو پھر عورت کی آواز کہاں سنائی دے گی اور ہاں ہومر کی ایلیڈ سورماوں کے ناروں رہتیاروں کی جھنکار میں کوئی نرم شیری آباد یہاں مشکلی سے سنائی دے گی ویسے تو انیس نے بھی رضم کا نقشہ خوب باندھا ہے اور پھر گھوڑے اور تلوار کی تعریف میں کیسا کیسا سماں بندھا گیا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ جدال و قتال کے بیچ ہر نازک موڑ پر کوئی دکھ بھری نسوانی آواز ابرتی ہے کبھی بہن کی کبھی بیٹی کی کبھی بھتی جی کی اور فضاء جو ابھی تک تلواروں کی جنجنار سے گونج رہی تھی درد و سوچ سے بھر جاتی ہے بس یوں سمجھو کہ یہ آواز ہمیں جدال و قتال سے انسانیت کی طرف واپس لے آتی ہے جنگ ایک کیسا بھیانک عمل ہے جس میں آدمی ہی نہیں مارے جاتے انسانیت بھی قتل ہوتی ہے یہاں سے مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ اردو کلچر نے جو نسوانی لہجے بنائے سمارے ہیں وہ انیس نے کتنی فنی مہارت کے ساتھ اپنے مرتیے میں بڑھتے ہیں انیس نے امام حسین کے رفقہ کا اور اہل خاندان کا ذکر اس تصویر سے کیا ہے ان کے لکھ سکھاؤ ان کے عدب آداب ان کی بول چال ان کی چال ڈھال کو اتنے زندہ اور محسن رنگ میں پیش کیا ہے کہ پوری ایک تحذیب کا جیتا جاتا نقجہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے قائدے سے اس تحذیب کو اسلامی اقدار کے این مطابق ہونا چاہیے آخر یہ رسول کے گھرانے کی تحذیب ہے اور ہاں یہ جو ذکر تھا کہ اس قافلے میں بیویاں اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور نمائی حیثیت میں نظر آتی ہیں آخر اس تحذیب میں عورت کا کیا مقام ہے صاحبوں مصفی کرو کہ حضرت دینب نے شام کے باداروں میں اور دربار یدید میں جو ایک گواہی دی تھی وہ کیا عدی گواہی تھی اور ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ جنگ جب جنگ سر پہ آ گئی اور علمدار کے تقرر کا مسئلہ پیش آیا اور لشکر حسینی میں یہ تجلسس تاکہ یہ عزاز کسے ملے گا تو امام حسین نے یہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا حضرت دینب کو منتقل کر لیا اور ہاں حضرت شہربانوں وہ تو غیر عرب تھی اور مال غنیمت میں آئی تھی ان منتخب حسنیوں کے بیچ کیا ان کی حسیت کسی سے کم تھی سو اس تحذیب کو دیکھو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بنیاد پرستوں نے مولویوں ملاؤں نے اسلام کے تصور آدمیات کو کتنا مسک کیا ہے یہ حسینی قافلے کی تحذیب تھی اس سے الٹ وہ تحذیب تھی جو یزیدی لشکر پیش کر رہا تھا بگر اسے تحذیب کیوں کہیں ان کے طور طریقے ان شائستہ عدب آداب کے تضاد میں دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ ان کے خلاف رد عمل تو اسے نفی تحذیب کیوں نہ کہا جائے صحیح ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک ہی عقیدے اور ایک ہی نظریہ حیات کی دائرے میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بہترین انسانی صفات کا حمل ہو اور دوسرا دہشتگرد بن جائے تو کربلا میں جو جنگ تھی اسے ایک سطح پر تحذیب اور نفی تحذیب کے تصادم کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے اور انیس کے مرتیے کو اس تصادم کے موثر ترین اظہار کے طور پر کسی بڑی یادگار تقریب کا ہے یہ بھی میرا خیال نشان ہوتا ہے کہ جب سامعین گھر جائیں تو کیا کیا ان کے ذہن میں مسائل بھی ہو سکتے ہیں بہت سے ایسے افکار بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آئندہ زندگی میں انہیں ایک بہتر راہ کی طرف مائل کریں آج جس طرح آدھی گواہی کے لیے بات انہوں نے کہی ہے میرا خیال ہے کہ اس پر جو کچھ بھی نہ کہا جائے کم ہے اور یہ انتظار حسین صاحب جیسا ہی ذہن اور حوصلہ مند انسان کہہ سکتا تھا ہمارے بہت ہی حردیل عزیز جو صاحب فن بھی ہیں صاحب علم بھی ہیں جناب زیہ مہجدین تشریف لائیں گے جو سکتا تھا جو سکتا تھا سکتا تھا جو سکتا تھا جو سکتا تھا موسیقی 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 سلامت موسیقی بسیاری زیارہ مگوامی مگوامی،معارن کی صرف مگوامی مگوامی ہی تحرام باکی باشی مجھتی چیزی؟ بسیاری ایدازالی طریقے باشید آمدی ا Beng سجید، من فرصہ زینب اطلاقی قرد جو تم تقلید ذات بیسی نواندت آج صرف نجا دور کی گوامی سپس پاتی برای عربیلم لیکن تجربت مجھے کوئی سے کہتے ہیں ان جانجا گفتح اندرہیا سے تیجب سے سЧابا ہے میں سے پر سنگمتا ہے فکر کنگیتا ہے مجھےر اور قرآن فرقا کے اوچے اور اس کے بعد قرآن جو م cuisine ہے ولو اگر آپ سے جو سو ایسا کہ اتا ہے کہ اخت مفتح بhas فر میں ملونicon پرہ نہیں وہ نگمتا اگرہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں مرسیہ صرف عقیدت سے پڑھتا ہوں یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام یہاں سے ہوا جو کچھ تو ہے خلز میں مقام کوسر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام لکھے خدا نماز گزاروں میں اپنا نام سب ہیں وحید اصر یہ غل چار سو اٹھے دنیا سے جو شہید اٹھے سرخرو اٹھے یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناز ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شان محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس باندھے امام آئے امام زمان کے پاس رنگین ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے مشکو زبادو اتر میں کپڑے بسے ہوئے مردو کا بھی کلام آپ نے سن لیا اب میں جنابِ حادی اصکری سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلمات پہ تشکر ادا کریں حادی اصکری سے آج میں سب سے پہلے اپنے معبودِ حقیقی کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اردو کے عظیم شاعر خداِ سخن میر ببر علی انیس کی ولادت کے دو ست سالہ یادگار منانے اور انہیں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں میں اپنے گرامی قدر مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اور آپ تمام احباب کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر انیس شناسی کا ثبوت دیا ہمارے ادارے کی جانب سے مرزا دبیر کے دو سو سال یادگار کے موقع پر ہم نے اس کام کی ابتداء آج سے کر دی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ انیس نمبر جو مہار موجود ہے اس کا انتصاب مرزا دبیر کے نام ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر حالات سازگار رہے تو ہم انشاءاللہ دفتر دبیر کی جلدے دو ایم جس کی کتابت مکمل ہو چکی ہے ان قریب اس موقع پر شائع کریں گے اور ایک زقیم نمبر دبیر پر بھی انشاءاللہ شائع کیا جائے گا خریب کے صدر محترم ڈاکٹر جمیل الدین آلی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے خطاب فرمائیں جیسی یہ مجلس میں نے آج دیکھی ہے کراچی مجلسوں کا ثقافتی جلسوں کا شہر ہے اور بہت اچھا شہر ہے اس لحاظ سے لیکن جو آج میں نے دیکھا وہ میں نے کم از کم اس سال نہیں دیکھا گزارش تو یہ کہ ہم نے حادی اسکری اور حلال نقوی کو کون تھی شیلڈ دی ہے اور دیکھیں حادی اسکری صاحب آج سے جیسے انہوں نے خود فرمایا سن بانوے میں انہوں نے مجلس خائم کی تھی اس وقت بھی میں پاتے شیب لاتے تھے کبھی کبھی ایسا سوال ہے نوجوان قرآن بزرگوں کی زبان میں میں نے کوئی دیکھا تو ہے لیکن کم کم دیکھا اور میں چاہوں گا کہ حلال نقوی سے آپ لوگوں کا تارک واقعی ایک آرگنائزر جیسا نہ ہو بلکہ ایک بڑے مصنف ایک بڑے مولف ایک بڑے محقق کا ہو حلال نقوی نے نہ صرف یہ یہ تو ایک بہت تاریخی چیز پیش کی ہے انہوں نے رسائی ادم یہ آپ دیکھیں بارہ سو صفحے کا اس وقت تک بارہ سو صفحے کا کوئی نمبر کسی عدیب کسی شاید کسی محقق پر اردو زبان میں اب تک نہیں نکلا ہے میں یہ آپ کے سامنے دعوے سے کہتا ہوں پرسیہ خاص طور پر مراسی حنیس و دویر میں ہزار ہائے ایسے مقامات اور ایسے انداز میں اور ایسی نذاکتیں ہیں جن کو اگر ویس جال لے تو پاگل ہو جائیں وہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا تو ہم کسی مسلکی کامپلیکس میں مقتلا رہے ہیں یا ہم نے نظر انداز کیا ہے یا یہ ہمارا خصورے بات تخصیریں ہوتی ہیں بعض چیزیں بات خیال سیکرو برس جا کر کے بعد جا کر مانے جاتے ہیں یا اوبرتے ہیں بڑے بڑے ترجمے ضرور ہزاروں برس بات ہوئے ہیں ارستوں کا ترجمہ ہزار برس بات ہوا سکرات کا ڈیر ہزار برس بات ہوا بلکہ ہزاری برس بات ہوا میں تقاولی غصو نہیں کرتا میں صرف مجرد جس بنا پہ کہ یہ ایز ایپک اور انداز بیان کے لحاظ سے اور اپنی اپنے اخلاقیاتی پیاموں کی وجہ سے اس میں جو اخلاقی پیام ہیں جوہ مردی کے زبان کے جو اپنے مستق پر قائم رہنے کے وفا سے خدا سے اپنے آپ سے جو اس میں ترہ ترہ کے پیامات ہیں ہمارے مردیوں میں ان سب کے باوجود اور ایسے ایسے عظیم و شان اظہارات خیال جیسے ان میں ہیں ان سب کے باوجود دیکھیں آج تک ہم شیکسپیر کو لیے بیٹھیں تو بی اور نوٹ تو بی ایک اتنے سے مصرے کو ہم لیے بیٹھیں تو بی اور نوٹ تو بی اس کو انٹرپرٹ کے چل جاتے ہیں انیس کے ہاں تو ایسے ہزارہ مقام نکل آئیں گے میں نہیں کہتا ہوں ان کا مقابلہ شیکسپیر سنی کر لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ سب کے سامنے یہ سوال ایک چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہوں اور جہاں تک ترجموں کا تعلق ہے مترجمین کا تو ایک تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک مترجم تو جس کے باکمال یعنی انہوں نے میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ جتنا میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کا ترجمہ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اتنا اچھا نہیں پڑھتا جتنا زیہ پڑھ رہے ہیں جس طرح زیہ نے یہ ترجمہ پڑھا ہے اللہ کیوں سلامت تک ہے لیکن انہوں نے پڑھ کر اپنے پڑھنے کا کمال دکھایا آپ کو اور ان کے ترجمے کا کمال دکھایا آپ کو مگر آپ تو اردو میں پہلے ہی کمالات وہ سب دیکھ چکے ہیں آپ ایک اچھی آڈینس ہے اس کے لیے لیکن you are not the right audience right audience Washington کے وہ بدماش لوگ ہیں جو اسلام کو غلط سمجھتے ہیں اگر وہ ایسے ترجمے جب وہ ایسے ترجمے دیکھیں ہمارے عزمہ کے ہمارے بزرگوں کے ان کی اخلاقیات پر گرفت کے اور اخلاقیات کی پبلسٹی کے اور ویلنس اور جنگ اور ظلم اور تشدد اور خواتین کے حقوق غصف کے جانے کے اصل دہشتگردی کے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں کی گئی تھی جب اس کے اوپر ہمارے رد عمل کے ہمارے بزرگوں کے رد عمل کے ایسے ترجمے دیکھیں ہوں واقف ہوں تو ان کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا چیز ہے یہ ان کے لیے ہے اگر آپ کو اس سے اتفاق ہے تو اس پر کام شروع کرا جیجئے شکریہ